بھارتیہ سینہ نے ہمیشہ اپنے امید چھاپ چھوڑی ہے اتحاد گواہ ہے کہ سن انیس سو پاسک کے دھارت چین یوتکے دوران اڈرناثر پردیش کی جمعہ نے بھارتیہ سینہ کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر ایک نئے بسال قائم کی تھی سیدیوں اور سجنوں ایل ایسی پر اپنے دیش کی لوگوں کی رکشہ کرنی ہو یا آتن بات پسٹ شیطر ہو ان پینٹری بٹائیں کے جاواز گھاتک کمانڈوز کی دولی کسی بھی پرستی یا مشن کو پورا کرنے میں سکشن ہے ان گھاتک کمانڈوز کو الگ اتک مشن کے لیے سپیشل دیننگ دی جاتی ہے جیسے دشمن کے علاقے میں گھوش کر پیٹرولین کرنا ایمبوش لگانا دشمن کے علاقے میں گھوش کر خبر حاصل کرنا اور آتن باتیوں کے ٹریننگ کیامز یا ہائیڈ آٹ پر ریڈ کی کاروہی کرنا دیڑیوں اور سجنوں اب آپ کے سامنے گھاتک پلٹون دشمن کے کیمپ پر ریڈ کا پرنسل کرنے جا رہی ہیں اس گھاتک پلٹون کو سپورٹ پائر دینے کے لیے آپ کے سامنے ایک سو پچپن ایم ایم بوپوس ایک سو پچ ایم ایم انڈیان پینٹ کن اور انپنٹری بٹائلنگ کی ایٹی ون ایم ایم موٹر پلٹون جیناتی کے دل ایم 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 ایسیٹ کر رہی ہے اب آپ اپنا دھیان منش کے دہینے اور بھائی اور لے جائیں جہاں آپ کو آتن باتیوں کے کیامز کمینکیشن تاور اور دوسری اور ہائیڈ آٹ دکھائی دے رہے ہیں کمانڈو بٹائلنگ کی دو ٹوپڑیاں آتن باتیوں کے کیامز کو برباد کرنے کے لیے اگسر ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کمانڈو دبے پانچ چل کر بھمکر پر پہلا تیرے سینٹری کی آنکھوں پر دھوچ ہوتے ہوئے سینٹری سالنسی کی کاروائی کر رہے ہیں یہ کمانڈو بڑی ہی چالاکی سے سینٹری کو اپنے بینٹ دوارہ موت کی نیر سلا دیتا ہے سینٹری کو سالنس کرنے کے بعد یہ کمانڈو واپس سیف جگہ پر ٹیبلوائے ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دو رو کمانڈو ٹوپڑیوں نے اپنے آٹوماتک اور سپورٹ بپنز کے دوارہ آتنکھ وادی کے کیمپوں پر بھاری تعداد نے بھاری کھول دیا ہے آتنکھ وادی کیمپوں کو اپنے کارٹر فائر سے پھوئی تعداد سے برباد کرنے کے بعد یہ کمانڈو دستے کوپس اپنی سیما میں لوٹ آگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کونوں کمانڈو دستے ایک دوسرے کو فائر سپورٹ دیتے ہوئے بینہ کسی کیجویٹی کے سرکشن اپنی سیما میں تاکھل ہو رہے ہیں ٹیلیوں اور سچنوں ٹیش سینک کے لیے بھگوان کی طرح ہوتا ہے سینک اپنے انشاثن روپی خوزبو سے ٹیش بھنٹی کا پرداخت بیلاتا ہے ٹیش بریم اس کی بھرکر میں بسا ہوا ہے تیاغ اور پلیدان اس کا دھرم ہے اپنے کرتا کے پالن کے لیے وہ بھولیوں کو اپنے سینے میں پرسات ساج کر گھرانڈ کر لیتا ہے اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے سینک اپنے جیون کا سربوچ پلیدان دینے میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہتا ہے آزادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے شہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے بچی جو ہو ایک بوندھی گرم لہو کی تب تک بھارت کا آچل نیلام نہیں ہونے دیں گے جائے ہن ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی بہاتوری اور دلیری سے ملٹری ڈسپلی آن ریڈ آپ کی سامنے پرسٹس کیا گیا آپ سبی سے انرود ہیں کہ ان جمالوں کا زور دار ڈالیوں سے اپنے لد کریں ملٹری کی کسی نیلام کی سمیدšم زوری زوری موسیقی